بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اسلام غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا خبر یہ ہے کہ عدالتی اصلاحات کا بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے جسے کچھ ناپد نواز شریف کو این آر او دینے کا بل بھی قرار دے رہے ہیں اس بل کے ذریعے حکومت نے بینچ بنانے اور از خود نوٹس لینے کے اختیار پر قدغن لگائی ہے کیونکہ اب خطرہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار حکومت کی آئین شکنی کا راستہ نہ رکھ دے ورنہ یہ وہی چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہیں جن کے از خود نوٹس لینے پر حکومت میں موجود سارے رہنما خوشی میں لڈیاں ڈالتے پائے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل دوہزار بائیس میں پی ٹی آئے حکومت کے آخری دن تھے جب اسی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے از خود نوٹس لیا تو شہباز شریف نے اسے تاریخی قرار دیا فیصلہ آیا تو شہباز شریف ہی تھے جنہوں نے اس دن آئین کی سربلندی کا دن منانے کا اعلان کیا چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر تفسرہ تھا کہ عدلیہ نے قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے درست فیصلہ دیا ہے بلاور بٹو نے بھی عدلیہ کے قسیدے پڑھے از خود نوٹس لینے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا اس وقت یہ سارے رہنما از خود نوٹس لینے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی شان میں زمین و آسمان کے قلابیں ملا رہے تھے کیونکہ اس از خود نوٹس سے ان پر بند اقتدار کے رستے کھلے تھے کرسی کی محمد سے دل مہک اٹھے تھے اس لیے یہ حلال از خود نوٹس تھا اور اب اسی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے حکومت کی آئین شکنی پر الیکشن مقررہ مدت میں کرانے کے لیے از خود نوٹس لیا تو یہ حرام ہو گیا سریحن حرام کیونکہ اس از خود نوٹس سے کرسی چھن جانے کا خطرہ ہے چیف جسٹس وہی عمرتہ بندیال ہیں لیکن اب وہ مدہ سرائی کرتی زبانے زہر اگل رہی ہیں دوسروں کی تو چھوڑے خود کو بھٹو کا وارث کہنے والے بلاول کا کل قومی سمجل میں شولہ بیانی یہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جب فیصلہ لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی بھٹو کی وارث پیپلز پارٹی ہے جو انتخابات سے بھاگنے والوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے بہت اچھے بلاول صاحب بہت اچھے عالمی ارواح میں بنظر بھٹو اور ذلفقار لی بھٹو بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس لیے دی تھی اس پروگرام میں آگے بھی بات کریں گے فیل وقت الیکشن التوا کے اس میں سپریم کورٹ میں ہونے والی پیش رفت پر بات کریں گے بینچ کیوں ٹوٹا کل کی سماک میں کیا ہے اسی سے آغاز کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے